السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار چینل ہلپ جینٹ کے سوڈینٹس آج میں آپ کے لئے لائے ہوں خوش قبری ہے جمعہین کشمی سوڈینٹس کے لئے ہے گورنمنٹ آف جمعہین کشمی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے نوٹس نکالے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ماس پروموشن ہوئی ہے جمعہین کشمی سوڈینٹس کو وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کلاس کا سبھی ماس پروموشن نہیں ہوئی ہے کچھ کلاس کی ہوئی ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا ہاں گائز بنے رہے ہمارے تک انتے تک اس ویڈیو میں بنا سکپ کیے ہوئے ویڈیو ہاں گائز ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینل ہلپ جینٹ کے سوڈینٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آنے والے ویڈیوز کے لئے ہاں گائز بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی مت بولے گا تک کہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفیکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپ ڈیٹ کروں گا ہاں گائز اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکیں نیچہ آپ کو ڈسکرائب میں لنک مل جائے گی ہاں گائز اب میں نوٹس پہ چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے نوٹیں جو میرے سامنے ہیں ٹھیک ہے سکرین پہ ہے گورنمنٹ آف جمعہ اینڈ کشمی سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ نوٹس نکالی ہے انہوں نے اس نوٹس میں بتایا ہے کہ ڈیٹڈ ہے آج سیونت آف اپریل دو تھاؤزن ٹوانٹی کے اس نے بتایا ہے سبجیکٹ ماس پراموشن ہوئی ہے کلاس فرسٹ سے کلاس نائن تک جمہور ڈیوجن کے صرف جمہور ڈیوجن کے کشمی ڈیوجن کا انہوں نے اس میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے فرسٹ سے لے کا کلاس نائن تک اور کلاس الیون تک سمر زون ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو بائن وال یا پریویٹ ایگزامنیشن ونٹر زون کے ہونے والے تھے ان کے ماس پراموشن کی نیچے چلتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے آپ کو پتا ہے آل آل ورڈ بھی اس وقت کوئیٹ نائنٹین چل رہا ہے اسی کے مدینہ جن انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے انہوں نے بتایا ہے پہلا جو اے پارٹن نے اس میں رکھا ہے کہ جو ماس پراموشن ہوئی ہے کلاس فرس سے لے کر کلاس نائن تک صرف یہ جمہو ڈیوجین کے ہے جو جمہو ڈیوجین کے جو بھی سکولز آتے ہیں گورنمنٹ اور ایس ویل ایس پریویٹ سکولز جو جمہو ڈیوجین میں آتے ہیں انڈر سمر زون جمہو این کشمی سٹیٹ وورڈ آف سکول ایڈوکیشن سے ایفیلیٹ ہے انہیں کی ماس پراموشن ہوئی ہے کہ وہ نیکسٹ کلاس میں اکاڈیمی سیشن کے لیے جائیں گے جو 2020-2021 ان کا سیشن ہے جمہو ڈیوجین کے لیے پھر بھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے جو سمرزون یعنی جمہو ڈیوجین میں جو آتے ہیں سمرزون میں ان کی ماس پراموشن ہوئی ہے جو جمہو ڈیوجین میں سمرزون کے آتے ہیں انہیں کی ماس پراموشن ہوئی ہے جو ان کے اگزام ہونے والے تھے کلاس 11 انوار رگولر کے انہوں نے پوسٹ فون کیا ہے اب انہوں نے ان کو پراموڈ کیا ہے ڈیریکٹ کلاس 12 میں ٹھیک ہے گائز پھر انہوں نے ایک اور پورٹ اس میں رکھا ہے سی پورٹ انہوں نے اس میں بتایا ہے کلاس 11 بائینوال پرائیٹ اگزاموشن آف انٹرزون اور بہت جو بھی کلاس 11 کے اگزام ہونے والے تھے بائینوال کے کشمی ڈیوجین کے ایز ویل ایز جمہو ڈیوجین کے ٹھیک ہے انہوں نے اس میں بتایا ہے بہو ڈیوجین کے ان کی بھی ماس پراموشن ہوئی وہ ڈیریکٹ نیکسٹ کلاس میں جائی گے ٹھیک ہے گائز یہ ہی ہے جہی کے بوس کی طرف سے یعنی کی جمہو ڈ کشمیر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہے یہ ہی نوٹس ٹھیک ہے جو جو آتے ہیں جمہو ڈ کشمیر بورٹ آف سکول ایڈوکیشن ان میں آتے ہیں یہ سکولز انہی کی ماس پراموشن ہوئی انہی کلاس کی ماس پراموشن ہوئی ہے جو میں نے ابھی بتایا پھر سے میں آپ کو بتا دوں کی کن کن کلاس کی ماس پراموشن ہوئی ہے جو جمہو ڈیوجین میں آتے ہیں کلاس فرس سے لے کر کلاس نائن ان کی ماس پراموشن ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں پھر سے کشمیر ڈیوجین کی ماس پراموشن نہیں ہوئی ہے جو فرس سے لے کر کلاس نائن تک ہے صرف جمہور دیوجن کی ماس پروموشن ہوئی ہے اور 11th کی جمہور دیوجن میں ماس پروموشن ہوئی ہے جو ریگولر اگزام ہونے والے تھے ایسے ہی جو کشمی دیوجن اور جمہور دیوجن بہت دیوجن کے جو اگزام ہونے والے تھے بائینوال کے کلاس 11th کے وہنے ماس پروموشن اس کی بھی کی ہے ٹھیک ہے گائز یہی ہے جمہور این کشمی سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹس ٹھیک ہے گائز کشمی دیوجن کی ماس پروموشن نہیں ہوئی ہے صرف کشمی دیوجن میں کلاس 11th جو بائینوال اگزام جن کا ہونے والا تھا جن کا ڈیرٹ شیٹ بھی آیا تھا وہ انہوں نے پوسٹ پون کیا آپ انہیں ڈیریکٹ ان کی ماس پروموشن کی ہے وہ ڈیریکٹ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے یعنی کی ٹیلت کلاس میں جائیں گے کشمی دیوجن کی کسی بھی 11th کے بغیر کسی بھی کلاس کی ماس پروموشن نہیں ہوئی ہے یہ ہی ہے نوٹس ٹھیک ہے ہاں گائز یہ تھا ویڈا اگر ویڈا اچھا لگا تو لائک وٹن دبات دے چاہے اگر خراب لگا تو لائک وٹن دبات دے چاہے ہاں گائز ایسے ویڈس پانے کے لئے ہمارے چینل ہلپ جائنٹ کے سیڈنٹس کو سبسکر کرنا مت بولے گا گائز تھینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو